بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کے ساتھ کچھ جاب شیئر کرنے جا رہا ہوں جو بہت ہی ہائی فائی جابز ہیں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور جسے جی سی یونیورسٹی بھی کہتے ہیں اس میں نکلے ہیں ویکن پوزیشنز کی ریبرنس نمہ ہے 05 2020 جی سی یو ایل اپلیکیشنز آر انوائیٹڈ پرام سوٹیبل کنڈیرز پاردہ پالنگوی آج پوزیشن سے سب سے پہلے ہمارے پاس جو پوزیشن ہے وہ ہے ڈائریکٹر ریسرچ کا اور آر آئی سی اس میں ایج جو ریکوائرڈ ہے پوٹی پائپ سے سیکسٹی ایئرز کا ہے ریلیکسیشن پھر بھی ہو سکتا ہے اسی طرح اس کی جو سکیل ہے بیسک سکیل ٹونٹی ون ہے پیکس ٹویوس کی ہوگی اس کے لیے جو ایجوکیشن ہے وہ ہے پیج ٹی اور ایکسپیئینس پیپٹین ایئرز ہے اور یہ ایک ہائی فائی جوب ہے جو کہ پینتالیس سے لے کے ساٹھ سال تک لوگ اپلائی کر سکتے ہیں اسی طرح ہمارے پاس دوسرا جو پوزیشن ہے وہ ہے ڈائریکٹر پرچیز یہ ہے بیس نینٹین کا ٹونٹی پائپ سے لے کے پورٹی فائی ویئرز کا ایم ایم ایس سی جو ایجوکیشن ہے اس کے لیے چاہیے ہیں اس طرح ایم بی ای ایم پی ای ایم ایم ایس ایم کوم این فائنانس ویچ سیون یئر ایکسپیئینس ایس پرچیز آفیشن انہا گورنمنٹ پرائیویٹ اورگنیزیشن کوئی بھی پرائیویٹ ہو یا گورنمنٹ ہو اس میں سیون یئر ایکسپیئینس ہو یہ ڈائریکٹر پرچیز کا ہو گیا اسی طرح اگر ہم ڈپٹی ریجسٹرار کی طرح آ جائیں تو اس میں ہیں ایم ای ایم ای سی اٹ لیس سیکنڈ ڈیویجن ایم بی اے اٹلیس بی گریڈ اور آٹھ سال اس کی ایکسپیرینس ہونے چاہے اس طرح ایم ایڈ بھی اگر ایڈیوکیشن اور منیجمنٹ میں ہو تو وہ بھی چل سکتا ہے آٹھ سال ٹیچنگ ایکسپیرینس بھی چل سکتا ہے یا انمیسٹریٹ ہو میں رہا ہو تو وہ بھی یہ مطلب ہے کہ ٹیچنگ اور انمیسٹریٹ ہو دونوں کی ایکسپیرینس چل سکتے ہیں ریسرچ ایسوسیٹ یہ ہے بی اے سیونٹین کا ایکیس سے لے کے پینتیس سال کے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں ملٹیپل سبجیکٹس ایمپل پس ڈیویجن اور ایم ایم ایسی پس ڈیویجن کوئی بھی کر سکتا ہے جس نے ایمپل کیا ہو پس ڈیویجن میں اسی طرح اوپس سکٹری جو ہے وہ بی اے سیونٹین ہے ایج ٹونٹی ون سے ترٹی فائف تک ہے بی اے سیمپل جس نے کیا ہو سکنڈ ڈیویجن میں اور جس کے پاس دو سال کا ایڈمنسٹریٹیو ایکسپیرینس ہو کوئی ڈیپلومہ کمپیوٹر سے ریلیٹ ہو جس نے ایم ایسا کیا ہو اس طرح اور ٹیکنیکل ایڈوکیشن کا اگر ہو تو وہ بھی بہت اچھا ہوگا اس طرح ریسرچ ٹیچنگ ایسسٹینٹ یہ بھی سکسٹین کا ہے ٹونٹی ون سے لے کے ترٹی فائف تک اس کی جو ہے ایج ہیں مرٹیپل سبجٹ ہیں ایم ایم ایسا اگر کسی نے کیا ہو پس ڈیویجن میں کسی بھی ریکوگنیز ایج ایسی ایڈویجن سے اس طرح ڈیٹا پروسیسر یہ بھی ایک بہت ہی اچھا جوب ہے جس کا سکیل ہے سکسٹین اور ایٹین سے لے کے ٹونٹی فائف تک لوگ اپلائی کر سکتے ہیں اس میں کوئی ایج لیکسیشن نہیں ہے بی ایس سی ان کمپیوٹر سینس پروم ریکوگنیز انسٹیٹیوٹ گریجویٹ اس نے کیا ہو سکنڈ ڈیویجن میں کسی بھی ایونیویجن سے یا کسی اس کے پاس ایک سال کا کمپیوٹر کا ڈیپلوما لازمی ہے اس کو ایم ایس جو بیسک کمپیوٹر ہے اس کو آنے چاہیے اسی طرح اس میں اگر اپلیکیشن نکلیں گے تو وہ ونسٹے کو افریل یعنی پندرہ افریل ٹونٹی ٹونٹی کو نکلیں گے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں اچھا اگر آپ کے آن لائن آپ سرچ کرنا چاہو تو اس کو www.gcu.edu.p jobs gcu.html آپ اپلائی کر سکتے ہوں اس طرح کرونا وائرس کی وجہ سے آپ اس کی جو ہے نا وے وڈ آف ہیں ڈیلی فیل تو یہ آپ کی ہو گئی ساری انفرمیشن آپ اسی ساری نمبر پر اپلائی کر سکتے ہوں ہوں اس پر کائل کر سکتے ہوں تو یہ ساری بیسکس ہو گئی تو یہ جوب نکلے ہیں بہت اچھی جوب ہے کوشش کریں جلدی اپلائی کریں اور انڈرول اپنے آپ کو کریں تو یہ آپ کے لئے بہت ہی پیدا مند ہوگی اس میں اب بھی بہت دن ہیں مطلب ہے کہ اس میں جو لاس ڈیٹ ہے وہ ہے پندرہ مئی پرائی ڈے تو آپ پندرہ مئی تک اپلائی کر سکتے ہوں اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں اور لائک کریں شکریہ شکریہ